اچھا کیا تم خود چلی آئے اسی لئے بندوق تانے کھڑے تھے میرے ہاتھ میں پھوروں کی مالا ہوگی کیا یہ امید تھی کم اس کم بندوق کی امید نہیں تھی لو یہ بھی بھول گئے کہ موت پوچھ کر نہیں آتی بھائی کے خون سے ہاتھ رنگنا چاہتے کون کس کے خون سے ہاتھ رنگنا چاہتا یہ مجھ سے بہتر تم جانتے ہو بمبئی میں وار خالی گیا تو میری پیچھے تم یہاں کرک چلے آئے ہے یا نہیں کسی کے سینے پر بندوق کی نالی رکھ کر اس پر یہ الزام لگانا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے گھباؤ مت ہم تمہیں مار کر اپنی بندوق کو بدنام کرنا نہیں چاہتے ہاں ہوشار کر دینا ضرور چاہتے ہیں کہ اگر اس کا مزاج بگڑ گیا تو قابو سے باہر ہو کر کبھی چل بھی جائے گی بہت اچھے اگر میری نیکی کا یہی صلاح ہے تو پھر میں خاموش رہنے کے سوا اور کربی کیا سکتا ہوں نیکی کی تم نے اور ہم سے وہ کب کب نہیں کی یہ پوچھو آج سولہ سال سے تمہاری جاگیر کی دیکھ بال کرتا آ رہا ہوں اور آج بھی یہی سن کر یہاں آیا ہوں کہ تمہارے بجائے کوئی دوسرا آدمی ہے مالک بنا بیٹھا اس نے خیال کا شکریہ ویسے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے حکم سے ہو رہا ہے اور اب ہماری جاگیر کو تمہاری پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی میں بھی اسی لیے کر رہا تھا کہ مرہوم چاچا جی کی آتما کو شانتی ملے ورنہ مجھے بھی خامخا پریشانی مول لینے کا کوئی خواہ شوق نہیں کسے کیا شوق ہے یہ سوال ذرا ٹھیڑا ہے ایسے آرام سے بیٹھنے کا کیا لیں گے آپ تاکہ دل سے آپ کی مہمان نوازی تو کی جائے ہمارے یہاں آرام حرام لیکن تاجب ہے کہ جیسے آپ دشمن سمجھتے ہیں اس کی مہمان نوازی لو یہ بھی بھول گئے کہ اس گھر کا مہمان چاہے دوست ہو چاہے دشمن اس کی مہمان نوازی میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا جاتا شکریہ اس وقت مجھے جانا ہے کوئی ضروری کام ہے زندگی باقی تو صحبت ہوگی زندگی باقی رہی تو یاروں کا پتہ ہم بھی نکالی لیں گے